سر میں ایکٹیف بندہ تھا کہ میں چوبیس چوبیس گھنٹے ڈرائف کرتا تھا نون سٹاپ لیکن اب ایسا ہو گیا کہ معاملہ کے اس گھر میں آنے کے بعد پھر میں بڑی مشکل سے نکلا جب بیمار بہت زیادہ ہو گیا تھا میرے والدہ رونے لگے انہوں نے اپنی قسمیں دیں زبستی وہاں گھر دیکھا حالانکہ بہت چھوٹا گھر اس سے وہ دیکھا بس میں وہاں چلے گیا پہلی فیملی جو یہاں پر آئی میں نے کیا بتایا آپ کو کو سزوکی لے کے مال اتریں اپنا ایک سزوکی خالی ہو ہی رہی تھی فیملی اندر آئی ہے بچے بھی ہی تھے ساتھ خاتون اور بچے وہ کیا دیکھ رہے ہیں بیچ والے کمرے میں جائے انہوں نے چڑیا کو بند کیا تھا کچھ دیکھا انہوں نے شاہد صاحب پتہ کیا دیکھا کچھ بتایا انہوں نے نہیں پس انہوں نے کہا کالا کالا کچھ دیکھا ہے ایجنسی والے کو بتایا وہ انہوں نے جانتا بھی نہیں تھا اسٹیٹ والے کو انہوں نے بولا کہ بس ہمیں کچھ دیکھا ہے کالا 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 کچھ خوفناک چیزیں دیکھئے ہیں وہ چیخے مار گے گئے تو بہت بیانک کچھ دیکھا ہونے وہ رکے ہی نہیں یہاں پہ نا بس ہی وقت انہوں نے چلے گا سزوکیاں لے کر آئے ہیں تین سزوکیاں ٹوکن ایڈوانس جو کچھ سزوکی والے کو بھی تو پیسے دیوں گے جہاں سے گھر سامان اٹھایا وہ بھی تو خالی کیا ہوگا وہاں سے یہاں آئے ہیں اندر پہنچے ہیں چیخے مار کے بھاگ گئے ہیں اندر آتی رات میں کیسے کوئی دھوکہ وہم اتفاق کیسے ہو سکتا ہے یہ مطلب ایسا دیکھنے کے بعد تو انسان کہتا ہے کیا ہو گیا چلو اتنا سامان ہے پیچھے گھر چھوڑتے آگئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے علاج کرنے والے جو آئے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں سر دیکھیں علاج کرنے والے ایک اور ایک آئے تھے دو ہی آئے ایک گھر مسلم تھے اور ایک گھو تھے جن سے ہمارے ہیں جو ہیں انہوں نے چاہاں انہوں نے چاہاں یہ کہا کہ وہ آتے ہیں جاناں کی صفائی کرتے ہیں ملہ بات رہائی طور پر جو بھی محاملات ہوتے ہیں وہ کر کے جاتے ہیں کھنڈای جانے کے بعد بھی جو نا ابھی ہم نے میرا پو شاید میسیج کیا تھا سنڈے کو ہم لوگ آئے تھے تو وہ کر کے گئے تھے پورے گھر کا کام روائی طور پر جو بھی ہوتا ہے کر کے گئے تھے جب میں نے آپ سے بات کر رہی تو وہ پچھا لائے انہوں نے چیک کیا تھا انہوں نے دوبارہ معاملات ہو گئے کوئی بھیجوار آئے میرے پیچھے کوئی اللہ جانے ہی اللہ بہتر جانتا ہے کوئی بھیجوار آئے مطلب یہ ہی کہا تھا عمل کا گھاتا وہ جو غیر مسلم تھے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پیچھے کوئی لگے ہوئے اور وہ چیزیں بھیج رہے ہیں آپ کو بھی بستر پر انہوں نے لٹایا ہوا ہے پی اے کا یہ گھر سے تعلق ہے اس گھر سے تعلق ہے آپ یہ گھر ہٹا دیں گے تو آپ چلنے پھننے بھی لگ جاؤ گا بہتر ہی نہ لیں گے گھر کے جگہ پر کوئی چیز دبائی ہوئی ہے یا کیا ہے اس کی وجہ سے بولو یہ جب تک آپ کے ساتھ گھر جڑا رہے گا جب تک یہ مسئلہ رہے گا تو اب یہ گھر ایسا سجاد بھئی بہتر ہی نہ جا رہا ہے نہ میں رہے پا رہا ہوں یہ آپ نے بنا بنایا تھا بنویا تھا نہیں دو کمرے وہ بنویا تھا پی میں نے جو تنگا والا آدمی تھا پیسے تھوڑھوڑا جماع کرتے کرتے پی اوپر کا تیار گیا تھا یہ جماع پونجی ہوتی ہے زندگی پر بسو یہی ہے یہ بتائے کہ جب دو کمرے میں آپ رہ رہے تھے تب بھی مسائل تھے مسائل تھے ایک نیا جنریٹر دوسرا نیا جنریٹر تیسرا نیا جنریٹر تینوں کے تینوں اس کو کیا کہیں گے آپ لوگ بتائیں نا دیکھنے والے کیا کہیں گے میں نے کیا کہا شاہ صاحب ہیں اپنے گھر کے مطالق اپنے گھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یار ایسے ہی نہیں ہے بھائی اللہ بھگ محفوظ رکھیں جس پر گزرتی ہے نا وہ بہتر جانتا ہے بتاتے بتاتے دیکھا ہے آپ نے رک گئے ہیں اللہ محفوظ رکھے اپنا سمجھ میں آنے والے معاملات سے اور جو کر رہے ہیں اگر تو یہاں چلے جانا ہے سب نے ہمیشہ رہنا ہو یہاں پہ تو سمجھ بھی آئے بات کیا کروگے بھی زندگی میں معافی تلافی کر لو بھائی میرا ان سے بھی آج پہلی مناقات ہے ان کو بھی نہیں جانتا بھلا چاہتا ہوں یار کچھ لوگوں نے مان لیا بات رکھ لیا انہوں نے معافی تلافی کر لیا میں تو کہتا ہوں بیچنا پڑے کچھ ان کے پاؤں پڑھنے پڑے دنیا میں معافی تلافی کر لو یار وہاں مجھ جانے دو بھائی نسلیں بھگتتی ہیں جادو کرنے والوں کی عمل کرنے والوں کی اب شاہ صاحب یہاں درخت کر بھی ایک معاملہ ہوا ہے جی 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 ٹھیک ہے یہاں پہلے سے بھی کچھ معاملے ہیں دو صاحب جو آئے ہیں یہاں پر ایک مسلمان انہوں نے اپنی کوشش کی یہ کر بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم کرتے ہیں دلو جہاں سے کرتے ہیں زور لگاتے ہیں وقتی طور پر صحیح ہو جاتا ہے پھر کوئی بھیجتا ہے تو بڑے انہوں نے بگرے بگرے مگایا تھے صرف بڑا ہوا تھا یہ ساری کوششیں کر لی ہیں اچھا شاہ صاحب ادھر چل کے کھڑے ہو ہوا و انٹیلیشن ہو پتہ نہیں کیوں آج برداشت نہیں ہو رہی یہاں پر ہم بھٹیوں میں کام کیا ہم نے با خود ہے تیسری بار میں جگہ بدل رہا ہوں اپنی نیچے تو بلکل ہی ہوا جا رہا ادھر بھی نہیں ہوا جا رہا شدید گرن ہے یہ جگہ ایکسٹرا ہوا چل رہی ہے ایکسٹرا ہے تو اب یہ پچھلے کتنے سالوں سے خالی ہیں تین سال ہو چکے ہیں آس پاس سب آباد تقریباً ہوئی گیا ہے جی تھا ادھر جو ہے اس کو آباد نہیں کیا جا رہا قرائے بھی مناسب مانگ رہے ہوں گے آپ جی دیمانڈ بھی بیچنے کے لیے مناسب ہوگی آپ کی بلکل ہے صحیح اور بس جی ہمیں یقین اس بات کا ہے فرماتے ہیں کہ یہ جادو جنات بلیات آفات ان سب سے بڑے اللہ پاک پیش جب وہ سب سے بڑے ہیں نا تو پھر کوئی وقتی تکالیف پریشانیہ زندگی کا حصہ ہے لیکن ہر خوشی کے ہر غم کے بعد خوشی ہر تکلیف کے بعد آسانی باقی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جی جن کی دعاوں سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا بڑے پیارے لوگ ہیں اللہ نے بھی ان کے دل میں ڈالا ہے کہ جی ایک موقع دے کے دیکھ لیں اور اللہ کا شکر ہے جی نہ کچھ دینے کو ہے نہ لینے کی ضرورت ہے ایسا ہے نا شاہ سا بلکل شاہ صاف اور سیدھی بات ہے جی لیکن جن کی دعاوں کرم سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے جس پر ہم بھی حیران ہیں باقی یار بے بس ہوئے ہیں مجبور ہوئے ہیں نوبت ہی آئی بھی بچارے اس جگہ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہ ہفتے میں دو بار ہو گیا ہے ابھی بتا دیں ابھی یہ پہنچ پہا جی ابھی بچ گئے ہیں بیچ چھوڑگی پہ ہوا اگر ہم گلی آتے ہیں تو پیچھے گاڑی یہ انٹریفک تھا بہت سپیٹ سے بہت کنٹرول کری میں نے بہت اللہ تعالیٰ نے کرم کیا صاحب آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی کہ بھائی وہ بتا رہے ہیں یہ جگہ ان کا مسکن ہے سر وہ نیچے ہے نا کچھن کے اوپر جہاں اسے کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا یہ یہ چھوڑگ بنی ہوئی ہے چھوڑی سی اچھا وہ ہنڈیو جو آئے تھے انہوں نے بھی یہ سے بچے بچے کلک کیتے ان کے جب اتارے کر رہے دیں نیچے وہ ڈبل چھتی کہتے ہیں مچان کہتے ہیں وہاں سے اگرہے کہ یہاں بچے ہیں میں آپ کا بکران دیکھتا ہوں میں فجر کی نماز پڑھ لیا تھا آپ نے دیکھو کہ میں صبح چار بجے پانچ بجے سوی رابطے میں تھا میں فجر کی نماز پڑھ لیا تھا اللہ سے گھڑا رہا تھا کہ اللہ میری کو آسانی پیدا کر دیں کوئی راستہ دکھا دیں میرے مولا آپ کا دماغ میں ڈالا میں نے آپ کو جب ویڈیو بھیجی ہے میں نے کب سے سوچ رہا تھا میں آپ کو ویڈیو نہیں بھیجی رہا تھا پھر میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی میں نے کہا اللہ شاہد یہاں سے میری آسانی کر دیں اللہ کو احباب بنا دیں آپ لوگ کے وسیلے سے آپ لوگ یہاں آئیں چل کے بڑی امیدوں سے جو ہے نا اللہ نے مجھے کہلیں کہ نماز کے ٹیم فجر کے ٹیم دعا کرتے ہو آپ کے دماغ میں آیا موسیقا موسیقا